کراچی کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس بند ایدی ہیلپ لائن تین روز بعد بھی بحال نہ ہو سکی کنٹرول لومن چارج محمد حمید کے مطابق پی ٹی سیل سینٹر کے ایڈی او سے بات ہوئی ہے مختلف اسپطالوں کے باہر ایدی ایمبولنس موجود ہیں ہیلپ لائن سرویس میں کمی آئی ہے اس حوالے سے مزید بتائیں گے اقصہ شاہد بتائیے گا جی بلکل میں اس وقت ایدی فاؤنڈیشن کے سینٹر میں موجود ہوں اور شہر کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس ایدی ون ون فائن کی ہیلپ لائن جو ہے اس وقت کام کرنے سے کاثر ہے شہر کی سب سے بڑی ہیلپ لائن سرویس سے عوام کا رابطہ جو ہے وہ اس وقت منکتا ہے بہتر گھنٹے سے جو ہیلپ لائن نے ون ون فائن کی وہ کام نہیں کر رہی جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو اسپطال آنے اور جانے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے ایدی سیل میک میں سے اب ہماری لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی ہے ایدی سیل کے مطابق لاسٹ دو گھنٹے میں جو ہے اب سے انشاءاللہ لائنس اون ہو جائیں گی بہتر گھنٹے گزر گئے ہیں ہم نے ان سے بار بار ریکویسٹ کیا کام میں تھوڑی سا جو ہے نا تھوڑا سا فرق آیا ہے لیکن اس میں مستقل ہم یوں نہیں گئے سکتے کہ کام بالکل ڈاؤن ہوا ہے کیونکہ پبلک جو ہے ہمارے سینٹرز ہیں کراچی میں مختلف ان سینٹروں پر ایدی سینٹروں پر جا کر ایمبلنس سرویس جو ہے وہ یوز کر رہی ہے اور اپنے مریضوں کو اسپتال منتقل کر رہی ہے لہٰذا پہلے یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ ون ون فائب پر کول کر کے ان کے ایک صحیح سہولت جو ہے وہ موجود تھی جو اب تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہے لیکن ایمبلنس جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے لیکن کم ہو رہی ہے اور عوام جو ہے کافی حد تک پریشان ہیں جتنے بھی اسپتال ہیں ان کے باہر جو ہے وہ ایدی کے ایمبلنسز جو ہے وہ خڑی ہوئی ہیں وہاں سے لوگ جو ہے وہ سرویس لے رہے ہیں اور سارے ساتھ انہوں نے اپنے ایک موبائل نمبر بھی جو ہے وہ دیا ہوئے جس پہ لوگ جو ہے وہ کانٹیک کر سکتے ہیں کام نہیں کر رہی ہے ہیلپ لائن جیسا کہ ہیلپ لائن پی ٹی سیل سینٹرے کے سرویس کے ایڈیو سے ان سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو گھنٹے میں جو ہے وہ بحال کرتی جائے گی اور کام جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا موسیقی